بشرحلی صدری وجہ صدلی امری وحلال اوتا تم مللسانی یقع اولی وجعال لی وزیرا من اہلی حارون اخی پروزگار بھئی توجہ رہے میرے سینے کو کھول دیں میرے کام کو آسان بنا دیں میری زبان کی گھٹھیوں کو کھول دیں کہیں لے جا رہو تمہیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور اس کے بعد مطلب کے بات کی دیکھو موسیٰ جاؤ فیراؤن کے دروار میں ٹھیک ہے نا یہ نبوت کا پہلا لمحہ ہے اس سے پڑے تو نبی نہیں ٹھیک ہے نا اب اعلان نبوت کریں گے یہ پہلا لمحہ ہے اور دوسرے لمحے میں موسیٰ نے دعا کی وجعال لی وزیرا مالک مجھے ایک وزیر دے دے من اہلی میرے خاندان سے دے دے مالک اس کا نام ہے حارون مالک وہ میرا بھائی ہے یہ نبوت کا دوسرا لمحہ ہے تو نبی اولو ناظروں اپنی نبوت کے دوسرے لمحے میں بھی بغیر اپنے وزیر کے ہدایت نہیں کرنا چاہتا یہ بہت دقیق اپنے نامانوز دوستوں کو یہ میسیج دے رہا ہوں میسیج ہے قرآن کا میسیج ہے میرے نامانوز دوست میری تو پولیسی تم جانتے ہو نا تم سے بہتر میری پولیسی کون جانے گا کہ میرے لیے ازواج مکرمات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑی قابل قدر شخصیتیں ہیں یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اچھا اس مجمع کا تو مزاجی اور ہے جو مسلمان دنیا میں پا جاتے ہیں ان میں مردوں سے پوچھو کہ میاں دین تمہیں کس نے دیا تو وہ کہیں گے ہمارے باپ نے اچھا بھئے تمہارے باپ کو کس نے دیا کہیں گے ان کے باپ نے اچھا بھئے ان کو کس نے دیا ان کے باپ نے اچھا بھئے یہ سیسرہ جا کے رکھا کہاں کسی شعابی پر وہ یہی توکتا ہے اچھا اب میں نے رخ کیا خواتین کی طرف کہ بی بیو آپ کو دین کس نے دیا کہاں ہماری ماں نے دیا تھا اچھا بھے انہیں کس نے دیا ان کی ماں نے دیا اچھا انہیں کس نے دیا ان کی ماں نے دیا تو رک جائے گا کسی زوجہ رسول پر تو سارے مردوں کو علم ملا ہے صحابے کرام سے دین اور ساری عورتوں کو علم ملا ہے ازواج مکرمات سے یہاں تک آگئی نا میرے ساتھ تو اب کیس یہ ہے کہ رسول نے جو مسجد میں کہا وہ صحابے کرام کے علم میں ہے لیکن جو گھر میں کہا وہ علم نہیں ہے اہاں 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 اہا پاس آتا ان کے پاس تو ہم نے کوئی نیا نکام نہیں کیا ہم نے ایک ایسے شخص کو تلاش کر لیا جو نبی کے ساتھ گھر میں بھی جاتا ہے بہت ہی گھر کے مجید میں بھی جاتا ہے بہت سننا سننا بہت سننا اُس شخص تک جسے ہم نے تلاشیا ہے میں اب پہنچا ہوں ختم ہو گیا میں شروع اب ہو رہا ہے سنو پھر سنو تاکہ آج فیصلہ ہو جائے ایداد ایلا فیرون اے نہ ہوتا ہو جاؤ ابو سا فیرون کے دربار میں وہ تو بھئی سرکشی اختیار کی ہے قالا رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلول اوتتم من لسانی یفقوقولی ترجمہ کر چکا وجعل دی وزیرا من اہلی حارون اخی وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرا نے ایک وزیر من اہلی جو اہل بھی میرے خاندان سے دیئے نام اس کا مالک حارون رشتہ میرا بھائی ہے بنا دے میرے لیے ایک وزیر بغیر وزیر بنائے ہٹوں گا نہیں نبوت کا پہلا لمحہ ہے نام اس کا حارون ہے رشتے میں میرا بھائی ہے اہل بھی ہے اہلیت رکھتا ہے میری وزارت کی تو میں ہاتھ پی چھوڑ کے اس نبی اولو لدم سے کہہ رہا ہوں کہ موسا تم نام بھی لے رہے ہو رشتہ بھی بتلا رہے ہو اہلیت بھی 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 بھائی کر رہے ہو کہ اہل ہے مزارت کا تو خود بنا لو خود بنا لو کہ میں بنا نہیں سکتا فقط سفاری کر سکتا ہوں تو جو کام اولو الاظمن نبی انجام نہ دے سکے اس کا حق آپ کو کس نے دے دیا ہے